اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اس قومی اور آئینی ایشو کو اس وقت پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کے اندر ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ ریٹائر ججز کو بطور اڈھاک ججز کے آرٹیکل ون ایٹی ٹو کی وائلیشن میں وہ تو کہتے ہیں کہ ون ایٹی ٹو کے تحت لگائے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل ون ایٹی ٹو کی سریحن خلاف ورزی کرتے ہوئے کیونکہ اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہائی کوٹ میں سے ایڈھاک ججز کورم پورا کرنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں لیکن دیکھیں ان ہائی کوٹ کے ججز میں سے کسی کو نہیں لیا جا رہا بلکہ ان ججز کو جو کہ اپنی پینسٹھ سال کی عمر پوری کرنے کے بعد کوئی کسی ٹرائبونل میں جا کے بطور چیئرمن بیٹھا ہوا ہے کوئی ابھی ابھی گھر جا کے بیٹھا ہے ان کو یہ اب لینا چاہتے ہیں ایڈھاک ججز اس کے اندر میں ریپیٹیشن کی طرف نہیں جاؤں گا دو چیزوں میں وائلیشن ہوتی ہے ایک آرٹیکل ون سیونٹی نائن کی وائلیشن ہے جس کے تحت ایک پینسٹھ سال کی عمر متعین ہے کسی جج کے لیے سپریم کورٹ میں اور جب یہ سپریم کورٹ کے جج کی عمر متعین ہے پینسٹھ سال تو ایک سو بیاسی کے تحت ایک سو اناسی آرٹیکل کو ون سیونٹی نائن کو ریڈنڈنٹ نہیں کیا جا سکتا اس سے اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے وکلا نے ہمیشہ ہراول دستے کا کام کیا ہم نے دو ہزار سات کی تحریک بھی چلائی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے چلائی وکلا آج بھی سڑکوں پہ آئیں گے اگر اس طرح کے متنازع فیصلے کر کے انہوں نے ان ہڈہاک ججز کو اگر براجمان کرنے کی کوشش کی ہم سات ممبر پاکستان بار کانسل جو کہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ممبر پاکستان بار کانسل منیر کاکٹ صاحب جو بلوچستان سے ہیں ہمارے تین ممبر پنجاب سے شفقت چوہان صاحب میں خود اور اس کے علاوہ عابد ساکی صاحب نے ممبران پاکستان بار کانسل کی پی کے سے تاہر فراز عباسی صاحب نے اسی طرح سے سندھ میں سے عابد زبیری صاحب اور شہاب سرکی صاحب نے یہ ایک ریزولوشن بھی دی ہے ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط بھی لکھا ہے کہ آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں اور ہم یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ چار ججز میں سے دو محترم ججز نے ریفیوز کر لیا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مشیر عالم صاحب کو اور مقبول باکر صاحب کو اب ہم تقویٰ کو رکھتے ہیں اس ہائی کورٹ سے جو لاہور ہائی کورٹ سے ہمارے جا جائے تھے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں اور مندو خیل صاحب سوری میاں خیل صاحب جو کہ کے پی کے سے آئے تھے ان سے ہماری توقع ہے پوری لیگل فرٹینٹی کی آج ہمارے پیچھے یہ دیکھیں وکلا سارے اکٹھے ہوئے میں ہیں اور ان کا ایک ہی تقاضہ ہے کہ ہم ہر اس عمل کو ناتسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے خلاف ایجیٹیشن بھی کریں گے ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے آپ کی میربانی ہے یہ اڈھاک ججز جو ہیں وہ ریفیوز کر دیں اور دوسرا قاضی فائدی صاحب سے پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا تھا آپ کے سپریم کورٹ کے باہر بھی کہ آپ عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں سے اپنے آپ کو ریکیوز کریں کیونکہ آپ کی بیوی اور آپ کے آرٹیکلز جو ہیں اور جس طرح سے تیرہ ججز کے ہیرنگ کے دوران آپ نے ان ججز کے ساتھ رویہ رکھا ہم سمجھتے ہیں یہ نامناسب ہے کہ آپ پرسنل ونڈیٹا کے تحت ان کے کیسز سنیں اور گلدار صاحب کی چیف جسٹس اس وقت جو تھے ان کی ججمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان صاحب کے کیسز سے الگ ہو جائیں آج اڈھاک ججز بھرتی کر کے اپنی نمبر گیم پوری کرنا چاہتے ہیں یہ مقدس ادارہ اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے نہ کہ آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کی تکمیل کے لیے ہے لہٰذا ہم جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو کل کا اجلاس منسوخ کر دیا جائے یا ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو موخر کر دیا جائے جب تک نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عوض نہیں لے لیتے کیونکہ یہ ان کا پرریکٹیو ہے اور اگر انہیں یہ خیال ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں چوبیس آسامیاں خالی ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں انصاف نہیں دیا جانا وہاں پنڈنسی ختم ہو گئی ہے کیا سندھ ہائی کورٹ میں پنڈنسی ختم ہو گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلوچستان ہائی کورٹ میں پنڈنسی ختم ہو گئی وہاں آسامیاں خالی ہونے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا بلکہ جب یہ سینئر پیو نہیں جائے تھے تو یہ چیز جسٹس صاحب کو خط لکھتے تھے کہ جیسی کا اجلاس بلائیں تاکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو سجے اس وقت لکھے گئے خات آج یہ بھول چکے ہیں آج یہ شاید یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کی منشاہ پوری کرنے کے لیے وہ شاید آج یہ اڈھاگ ججز کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور ویری انفارشنٹ ہے ہم پورے پاکستان کے وکلا پاکستان کی تمام بکلا تنظیمیں وہ بار اسوسییشنز ہوں بار کونسلز ہوں وہ ساری کی ساری اس کا بائیک آٹ کرتی ہیں اس کی مضمت کرتی ہیں بات مکمل ہو جائیں گے بس بات کر لیں بات کر لیں ابھی بات کر لیں میں یہ آپ کا لوٹڈ ہے اس کا جواب دیتے ہیں ذرا سا انتظار کر لیجئے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہمارے میڈیا کے دوست ہماری مدد کے لیے یہاں پہ پہنچیں ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے اور میری پاکستان بھر کے وکلا سائبان یہاں پر جمع ہیں جو ہماری پاکستان کی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بے پناہ مسائل کھڑے ہو گئے پرٹیکرلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کے بعد تب سے آج تک ملک میں ایک حیجانی قفیت ہے الیکشن ہو الیکشن کے بعد کی صورتحال ہو تو آپ کے سامنے سب ہر چیزیں آپ کے سامنے دھری ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ کو ان مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کا امبار لگا ہوا ہے کیا سپریم کورٹ کو فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائف کا وہ ایشو نظر نہیں آتا جو بے ضبطگیاں الیکشن کمیشن نے کی کیا سپریم کورٹ کو وہ نظر نہیں آتا اور اس وقت جب ہمارے آنوریبل چیف جسس صاحب نے صرف چھٹیوں کے فوراں بعد ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آنے والے ججز کے لیے آنے والے جج صاحب کے لیے اس طرح کا مسئلہ کریئٹ کیا جائے جبکہ آل لڈی ان میں سے دو جج صاحبان انکار کر چکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بے پناہ مسائل ہیں تو سپریم کورٹ کو اس طرف اس طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے نہ کہ وہ ان معاملات کی طرف آگے بڑھیں جو شاید آج کے وہ معاملات نہیں ہیں جو کہ آنے والے جج صاحب کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں مسئلہ کریئٹ ہوں اس کے علاوہ ہمارے جو ایم این ایس صاحبان تھے جن کے گھر میں رات کو بھی ریڈ کی گئی جن میں جمچے دستی صاحب تھے چیریہ چیما صاحب تھے موظم جتوئی صاحب تھے سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کے اوپر سوو موٹو نوٹس لیتی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج یہاں پر موجود اپنے میڈیا کے توسط سے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ضرور سوو موٹو لینا چاہیے ہماری جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں فورٹی سیون کو نکالنا چاہیے اور حقیقی طور پر جو نمائندے ہیں ان کو حق دینا چاہیے تو میں یہ آخر میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا کے اپنے دوستوں کا اپنے وقلہ کا آور ٹو آویس صاحب پہلے مجھے دیتی جی